لہور میں رائیونڈ روڈ کے قریب پلاسٹک کی فیکٹری میں ہالناک آتش زدگی آسمان پر دھوئے کے بادل چھاکے فائبرگیٹ کی دس کاریاں آنگ دچھانے میں مصروف فائبرگیٹ حکام کے مطابق پلاسٹک اور مختلف کیمیکل کے باعث آنگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے آنگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی موسم گرمہ کی تاتیلات ختم ملک میں نئے تعلیمی سال کا خاص کراچی سمیں سندھ بھر میں سکول کالوجس آج سے دوبارہ کھل گئے میک میں تعلیم سندھ نے آج سے سندھ بھر کے تعلیمی دارے دوبارہ کھلنے کا اعلان کیا تھا والدین نے کتابوں کی ادن دستیابی کے ساتھ درسی کتب کے مگھنگی ہونے کا شکوا کر دیا سی پیک کے دس سالہ جشن کے موقع پر پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی چھ اہم یاد داشتوں پر دستخط سی پیک میں پچیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ایمل ون اور کراچی سرکولر ریلوی پروجیکٹ مہائدوں میں شامل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری زراعت اور آئی ٹی پر مہائدے پاک چین دوسری کا گلوپ جلائے گیا پروکار تقریب میں دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنے بھی بجائے گئیں اسکولز کے بچوں نے ٹیبلوز اور نغمے پیش گئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کے تحت طلابہ کو سکولر شپس دی گئیں تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیراعظم ہیلی فنگ وفاقی وزرہ اور اسکری قیادت نے شرکت کی چینی نائب وزیراعظم کو ہلال پاکستان کے عزاز سے نوازا گیا تقریب ایوان صدر میں ہوئی صدر عارف علوی نے عزاز عطا کیا ہیلی فنگ کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال وزیراعظم شہباز شریف نے محسس مہمان کا خیر مقدم کیا بلاول بھٹو ساکتار مریم اورنگ سے سمیت دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے وزیراعظم میں چینی نائب وزیراعظم کا وفاقی وزرہ سے تعارف کرایا چینی نائب وزیراعظم نے وزیراعظم شہباز شریف سے ون ون ملاقات کی وزیراعظم کا چینی مہمان کے عزاز میں زورانہ تقریب میں اس کرے قیادت اور عالی حکام بھی شریف ہوئی ویلی فنگ نے صدر عارف علوی اور آرمی چیف جرنل آسم منیر سے بھی ملاقاتیں کی آئیس پی آر کے مطابق باہر میں دلچسپی کے امور دفاعی تعاون پر تبادلے خیال ہر شومے میں تعاون کو موسطر دینے کے عزم کا یاد کیا سیپیک کے بہت سے منصوبوں کو وقت سے پہلے مکمل کیا چند منصوب تکمیل کے مراحل میں ہیں سیپیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جو پاکستان اور خطی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا آج دونوں ممالک کے لیے ایک یادگار دن ہے توانای بہران کو ختم کرنے میں سیپیک نے اہم کردار ادا کیا دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا سیپیک کے دوسرے مرحلے میں سپیشل ایکنومیج زونز بنایا جا رہے ہیں ہماری حکومت گوادر کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروے کا آڑا رہی ہے اقتصادی رہدار چین اور پاکستان کے درمیان چاروں موسموں کی دوستی کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی چینی صدر کا سیپیک کی دسمی سالگرہ کے موقع پر منقض تقریب کے نام تہنیتی پہہام کہنا تھا بین الوقامی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں رونما کیوں نہ ہو چین ہمیشہ ثابت قدمی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا چین پاک آل ویدر سکریٹیجک پارٹنرشپ کو نئی بلندی تک پہنچائیں گے چینی نائب وزیراعظم بولے اقتصادی رہداری منصوبے نے پاکستان اور چین کے مفاد کو ایک کر دیا سیپیک سے پاکستان سمیت خطے میں سماجی ترقی کا دور شروع ہوا اربن ریلوے اور پائبر آپٹک سمیت دیگر منصوبوں کا جال بچائیں گیا حجم ویلدہ بیدے بحجم کی طرقی طور پکستان کا ایک کسافتانamientos جس veilتاکتہ bounces گئی واکتہ تنش assigning کی طرق پاکستان ایک ج Exactly ایک روز رہ spinach اکرامک وارڈ یقین ہے پاکستان کے معیشت بہت جلد مستحکم ہو جائے گی ملک معاشر اشاری بہتری کی جانب گامزن ہے وزیر خزانہ اصابدار کا بینک آف چائنہ اسلام آباد برانچ کی افتتاح تقریب سے خطاب کہا مشکل صورتحال میں چین نے پاکستان کی مالی مدد کی مزید بولے نواز شریف نے چین قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا ہمارے گزشتہ دور میں پاکستان چوبیس نے بڑی معیشت بن چکا تھا وزیر مملکت برائے توانائے خورم دستگیر نے دعویٰ کیا کہ شمسی توانائے کے منصوبوں کے لئے فریم ورک بنا لیا بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے جن کو لے کے کہ ہم جو ایک بڑی منرلز کانفرنس کر رہے ہیں صرف مٹی جو خود کے نکالنی ہے پاکستان کی مادنیات ان کی قیمت چھ اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر خود چیئر کریں گے جو بھی وزیر آزم ہو جنہیں بھی آپ منتقل کریں اور ان کے ساتھ کون ہوگا ان کے ساتھ چیف اپ ڈی آرمی شٹاف ہوگا منرل کانفرنس آج ہوگی بلوچستان میں مادنیات کے انڈسٹری لگائیں گے مادنیاتی مٹی بیچ کر ترقی کریں گے اس کی قیمت چھ اٹھ رلین ڈالر ہے سونا اور تامبہ ملک کی تقدیر بدلے گا وزیر مملکت برائے پیٹرولی مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کا سرمایہ کاری کانسل میں آرمی چیف کو شامل کیا تاکہ دنیا کو پیغام جائے ان کی سرمایہ کاری کی حفاظت ہوگی نگرا سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے حکومتی اتحادیوں کا مشاورتی اچلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر یہ ختم مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق اتحادیوں کو دو دنوں میں نام پر اتفاق کرنے کی ڈیٹ لائن اچلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جمہوری وطن پارٹی کی شرکت اسمبلی کے تحریر نگرا سیٹ اپ کی تشکیل پر صلح مشورے مشاورتی اچلاس رواہ ہفتے دوبارہ ہوگا اچلاس میں یوسف رزا گرانی خوشیچیا پوجہ ساد رفیق آیاز صادق سمید دیگر قائدین نے شرکت کی خیبر بختونخواہ کے نگرا کابینہ کی سیاسی سرگرمیوں پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن نگرا وزیرالہ خیبر بختونخواہ کو متعدد وزراء موونین مشیروں کو ہٹانے کا حکم نگرا وزیرالہ کے نام خط میں سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے کہا سیاست میں ملوث وزراء موونین اور مشیروں کی پوری ڈی نوٹیفائی کیا جائے نگرا کابینہ کے بعض افراد میڈیا پر اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں بلوجستان کی حکمران بلوجستان پارٹی بکھرنے لگی مرکزی قائدین کو نئے گھوستوں کی تلاش سابق وزیرالہ جام کمال سینیٹر انوار الحق کا کر سینیٹر سرفراز بختی کا مسلم لگنون میں شمولیت کا امکان جام کمال مسلم لگنون کی چیف اوگنائزر مریم نواز سے بھی ملاقات کر چکے ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد خان لہری سرفراز جوم کی مٹھا خان اور سابق رکن اسمبلی سردار مسوط ہونے بھی نون لی کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے بیتاب ہیں باز قائدین کا پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے بڑھ گئے اطلاعات ہیں کہ کراچی کی عبادی دو کروڑ دکھانے کے منصوبہ بندی ہے شہر کی عبادی تین کروڑ سے زائد ہے سب کو گنا جائے اسے کم خبول نہیں کریں گے خالد مغل صدقی کی نیوز پانفرنس کہا ہماری تیاری پوری ہے پہلے عدالتی پھر سیاسی اور عوامی لاحہ عمل اختیار کریں گے انہوں نے مطالبہ کیا مردم شمالی کی طریقہ کار کو مطروف قرار دیا جائیں ابھی جو پولیسی لیٹ جو تھا جو کہ لاسٹ ایپ بی سی میں لیسائٹ کیا گیا تھا ٹونٹی ٹو پرسنٹ تو اسی کے اوپر کمیڈی نے برقرار اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ نیکس یئر میں مہنگائی کافی کم ہوگی اور اس کا جو ایوریج شرعہ ہے وہ بیس سے بائس پرسنٹ کے درمیان رہے گی اگلے سال کی گروت جو ہے وہ دو سے تین پرسنٹ کے درمیان رہے گی اسٹیٹ بینک نے نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا اگلے دو مہاکلے شرعہ سود بائس فیصد پر برقرار رکھی جائے گی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے ملک میں مہنگائی میں کمی کی امید ظاہر کر دی کہاں مہنگائی کی شرعہ انتیس اشاریہ دو فیصد رہی ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں بتدریش کمی ہوگی ایندہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ بیس سے بائس فیصد پر آ جانے کی توقع ہے شرعہ نمو بھی دو سے تین فیصد رہے گی ایل پی جی کی قیمت میں تیس روپے چیاسی پیسے فی کلو کا بڑا اضافہ اوگرہ نے گیارہ اشاریہ آٹھ لوگرام سیلنجر کی قیمت میں دو سو کیاسی اشاریہ پانچ ایک روپے اضافہ کر دیا نئی قیمت دو ہزار تین سو تہتہ روپے چونسٹ پیسے مقرر قیمت دو سو ایک روپے پندرہ بیسے فی کلو مقرر ایل پی جی کی جولائے میں فی کلو قیمت ایک سو ستہتہ روپے ہوتی باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکہ جانبہہ خفرات کی تعداد چوون ہو گئی تیراسی زخمی اسپتال میں زیر علاج جانبہہ خفرات کے آبائے علاقوں میں نمازی جنازہ اور تکفیم جاری رقت آمیز بناظر پور کمانڈر پشاور کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال خار کا دورہ زخمیوں کی آیادت کی نامعلوم دہشتگردوں کے خلاف تھانا سی ٹی دی میں مقدمہ درج جائے فقوہ سے ملنے والے آسا ڈی این اے کے لیے بھیجوا دیئے زخمیوں کے بیانات قلم بند کر دیئے جیو فینسنگ بھی مکمل دھماکے سے پہلے موبائل فون سے بننے والی ویڈیوز اکھٹی کی جا رہی ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے بھی خار اسپتال میں زخمیوں سے ملاقات کی بولی ایسا واقعہ کسی اور ملک بھی ہوتا تو پوری حکومت استعفہ دے دی قوم سے موفی مانگتی قومی اسمبلی میں بھی دھماکے کی گونش رانہ تنویر نے کہا دو ہزار چودہ میں دھرنا دے کر چینی صدر کی آمد کو رکھوایا گیا آج پھر چینی نائے وزیراعظم کی آمد پر واقعہ سوال یا نشان ہے پی ایم کو دوبارہ بلانا پڑے گا سیاسی جماعت کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اور ملک کے لیے سوچنا پڑے گا ہم بری طرح دہشتگردی کا شکار ہیں لیکن دہشتگردی کا خاتمہ مقصود ہونا چاہیے دہشتگردی کی نام پر تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتا جے یو آئی فرم جماعت ہے تحمل برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے کارکنوں سے کہتا ہوں تحمل برداشت سے سازشے کو ناکام بنائیں سعبرہ جمعیت علماء اسلام مولانا فصل و رحمان کا ویڈیو بیان کا ہم حساس ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایک قرب کو جھپائیں بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن لگتا ہے اب کرنا پڑیں گی ادھر سعودی اور ایرانی سفیروں کی مولانا سے ملاقات خودکش حملے کی مزمت دہشتگردی کے خلاف عالمی برادری بھی ایک سوان عالمی اسلام کی اہم شخصیات اور تنظیم کے جانب سے بازو اور دھماکی کے مزمت سعودی عرب یوئی ایران قطر کوئیت مصر سمیت عالمی برادری کا پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف بھر ممکن تعاون کا اعلان امریکہ یورپین یونین کا بھی اظہار افسوس چیئرمن پی ٹی آئی کی سیفر انکوئری کے خلاف درخواست آدھ سمات کے لیے بقرر چیف جرسل اسلام آباد ہائی کور درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سمات کریں گے پی ٹی آئی نے ایف آئی انکوئری کال ادم قرار دینے کی درخواست ظاہر کی تھی احتساب عدالت اسلام آباد میں ایک سو نوے پانڈ سکینڈل کیس اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کی زمانت میں آج تک توسی ادھر سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں خواجہ حارس کی تین سو بیالس کا بیان ملتوی کی درخواست مسترد کر دی چیئرمن پی ٹی آئی آج بیان قلم بند کرانے کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب سمات آج صبح نوہ بچی دوبارہ ہوگی گھرے لوں ملازمت اشدد کیس میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمی کی دفعات مضافہ تھانا ہمک میں اقدام قتل کی دفعہ بھی شامل جسم کے بیشتر آزا کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات شامل ملزمہ آج تک بوری زمانت پر ہے نزوانہ کی حالت بدستور تشویشناک بچی کا لاہور جرنل اسپتال میں نورو سے اراد چاری والدین کا پھر ملزمان کو سخص ازہ دینے کا مطالبہ تشدد کے خلاف از خود نوٹس لینے کے لئے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں درخواست ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی استعداد رزوانہ کی طبیعت بہتر نہیں ڈاکٹرز نے دعا کا کہا ہے بچی کی والدہ کہتی ہیں بچی کچھ کھا پی نہیں رہی چہرے کے زخم ٹھیک ہو رہی ہے ڈاکٹرز اور انتظام علاج میں تعاون کر رہی ہے کسی صورت اپنی بچی کی زیادتی کا سعودہ نہیں کریں گے نگرا وزیرالہ پنجاب محسن نقریقہ اسپتال کا دورہ کہا بچی کی حالت دیکھ کر دکھی ہوں ملزمہ سخت سزا کی حفتار ہے پنجاب کے نگرا وزیرستیحہ جاوید اکرم کہتے ہیں متاثرہ بچی کی حالت بہتر ہو رہی ہے بچی کے ساتھ اسپتال تک کا تعلق نہیں ہوگا سوشل ویلفیر کے ذریعے تعلیم کا بھی بندوبست کریں گے درخواست ہے کہ تمام والدین اپنی بچیوں کو پڑھائیں کراچے والوں کے لئے اچھی خبر ای وی تھری کا نیا روٹ شروع کر دیا گیا وزیرالہ حسن شرجیل اینامیمن نے ٹوئٹ میں خوش خبری سنائی لکھا چیک پوست پائیو سفورہ سے یہ اٹھارہ کلومیٹر کا روٹ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سکینڈل کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا انکوائری کے لئے جیوڈیچرل کمیشن بنانے کے درخواست دائر کر دی گئی موقف اپنایا معاملہ انتہائی حساس ہے عدالت انکوائری کے لئے جیوڈیچرل کمیشن یا ٹریبنل بنانے کا حکم دے نگران وزیرالہ پنجاب حسن نقی نے آلہ سطح اجلاس طرف کر لیا تحقیقاتی کامیٹی واقعی سے مطالق اتدائی رپورٹ پیش کرے گی جماعت اسلامی کا بھی جیوڈیچرل کمیشن بنانے کا مطالبہ ملک بھر میں انصداد پولیو مہم آج شروع ہوگی پہلے مرحل میں بلوچستان پنجاب کے سہتیس اسلامی بچوں کو انصداد پولیو کے قدرے پلائے جائیں گے دوسرے مرحل میں ایک کیپی اور سندھ میں پولیو مہم چلائے جائیں گے گجرات کے نواحی علاقے ڈنگا میں تیز رفتار کار درخت سے جا چکرائے حادثے میں تین افراد جا بہتو زخمی جا بھاک ہونے والوں کی شناخ آتف شاروک اور حیدر کے ناموں سے ہوئی ریس کے حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کشمور میں گڑو بیراج میں بارہ گھنٹوں کے دوران پانی میں کمی کنٹرول ہوم کے مطابق گڑو بیراج میں پانی کی آمد چار لاکھ انہتر ہزار آٹھ سو ننانوے اور اخراج چار لاکھ تیتالیس ہزار تین سو باون کیوسک ہے تاہم کچھے میں سلاوی صورتحال برقرار ادھر پاک پتر میں عوام کو جمعہ خفیر دریائے سوٹ لنچ پر امڑایا انتظامی کے جانب سے نافذ دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی گہرے پانی میں کشتی پر سہر بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئے امریکہ حکام کی تالوان کی نمائندگان سے ملاقات افغانستان میں اعتماد ساسے کے لئے مختلف امور کی نشان دہی امریکہ کا انداز فراہم کرنے والی تنظیموں کی حمایت جاری رکھنے کی ضرورت پر اظہار تشویح تہاں افغانستان میں بگرتی صورتحال کی بہتری کے لئے پولیسیز کو واپس لیا جائے ملاقات میں افغان معیشت کی حالت بینکنگ سیکٹر کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال افغان سرزمین امریکہ پر حملے کے لئے استعمال کرنے کی جواست نہ دینے کے عظم کا نوٹس حراست میں لیے گئے امریکی شہریوں کی فوری رہائے کے لئے دباؤ بھی جالا گیا سویڈن اور ڈین مارک میں قرآن پا کی بے حرمتی کے واقعات پر و آئی سی کا ورچول اجلاس بلاول موٹو کی اجلاس میں ورچول شرکت دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں قرآن کی بے حرمتی واقعات پر تبادلے خیال اپنی تقریر میں بلاول بٹو نے مسئلی منافرت کی کاروائیوں کے مضمت کی ڈین مارک کے وزیر خارجہ کا بلاول موٹو کو ٹیلیفون قرآن پا کی بے حرمتی کے واقعات پر تشویش کرزہار بلاول نے ٹویٹ کیا ڈین مارکی حکومت سے گھناؤنی حرکتوں کی مضمت کی گئی ٹیلیفون نے گفتگو میں اسلامفوبیا روکنے کی ضرورت پر ضرور کیا بھارتی ریلوے اہلکارنی چلتی ٹرین میں سینئر افسر اور تین مسافروں کو قتل کر دیا اگلے سٹیچن پر ٹرین کو رکھ پا لیا اینی شاہدین کی نشاندہی پر پولیس ان تاقف کے بعد محسن کو گرفتار کر لیا سرکاری اسلحہ بھی تحویق میں لے لیا گیا ایشن ہاکی چیمپینز ٹروفی پاکستان ٹیم آج بھارت روانہ ہوگی فامی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا عمر بھٹا کی قیادت میں ٹیم آج صبح واگا بورڈر کے راستے براستہ امرسر چنائی روانہ ہوگی ایونٹ تین اگستے شروع ہو رہا ہے کوریا جاپان چین اور ملیشیا کی ٹیم میں بھی شریک ہیں مراکش کے خاتون فٹبالر نوہیلا بینزینہ نے تاریخ رقم کر دی ویمنز فٹبال ورلڈ کپ میں ہجاب پہن کر میچ کھلنے والی دنیا کی پہلی کھلاڑی بن گئی نوہیلا بینزینہ نے آسٹریلیا میں ہونے والے فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے گروپ ایچ میں جنوبی کوریا کے خلاف میچ ہجاب پہن کر کھیلا اور تھریل سے بھرپور ہالی ووڈ مووی سو ایکس کا ٹریلر جاری فلم 29 ستمبر کو ریلیس کی جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے